بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترین والا ہے علی کو جملے بنانے کا شوق ہے وہ ہمیشہ الفاظ کی ترتیب بدل دیتا ہے یعنی جملے بنانے کا شوق ہے لیکن جملہ جملہ کہتے کس کو ہیں آپ کو پتا ہے کہ جملہ الفاظ کو ترتیب دینے سے با مانی جملہ بنتا ہے تو علی جو ہے وہ ہمیشہ الفاظ کی ترتیب بدل دیتا ہے آپ کے سامنے کچھ جملے رکھوں گی ان جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست کریں پہلے جملے کی طرف چلتے ہیں چہارم علی پڑھتا میں جماعت ہے آپ کو دیکھیں کہ اس میں چہارم پہلے آیا ہے علی جو ہے وہ علی کون ہے جو کہ پڑھتا ہے کون سی جماعت میں چہارم میں اس کی اگر ہم ترتیب درست کریں گے تو یہ آئے گا علی جماعت چہارم میں پڑھتا ہے یعنی علی جو ہے وہ پہلے آئے گا اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی صحیح سمجھ آتی ہے کہ علی کون سی جماعت میں پڑھتا ہے علی جماعت چہارم میں پڑھتا ہے جملہ ہے دو دوست کے علی ہیں اب کس کے دو دوست ہیں علی کے ہیں تو پہلے ہم جو ہے وہ علی کے دو دوست ہیں یہ صحیح ترتیب ہے جملے کی علی کے دو دوست ہیں پھر ہے علی سائنس کو مشکل ہے لگتی اب آپ دیکھیں کہ سائنس جو ہے ایک مشکل سبجیکٹ ہے ایک مشکل مضمون ہے تو علی کو سائنس مشکل لگتی ہے تو ہم اس کو اس کی ترتیب درست کر کے علی کو سائنس مشکل لگتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگلے جملے کی طرف چلیں علی ہے پڑتا کہانی علی کیا کر رہا ہے علی کہانی پڑتا ہے اس کو اگر ہم صحیح ترتیب سے لکھیں گے تو یہ علی کہانی پڑتا ہے آپ بھی کہانیاں پڑتے ہیں پڑھنا اچھی بات ہے بکس پڑھنے کی کتابیں پڑھنے کی عادر ڈالنی چاہیے پھر ہے عام علی کے بھائی ہیں کھاتے ہیں عام کون کھاتا ہے علی کے بھائی عام کھاتے ہیں تو ہم اس کی ترتیب درست کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے لکھیں گے علی کے بھائی عام کھاتے ہیں عام جو ہیں اس کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں علی کے بھائی عام کھاتے ہیں پیارے بچوں ہم تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو سوانے اور ایک سیدھے رستے پہ پڑھیں اور سیدھا رستہ کون سا ہے سچ کا رستہ اور وہ سچ کا رستہ کیسے پتا چلتا ہے اس کا منطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ان میں سے ایک قرآن مجید ہے اور دوسری سنت تو پیارے بچوں اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کرلیں کم از کم قرآن مجید کی تین آیات کو رزانہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹی چھوٹی دعاوں کو یاد کریں اور زندگی کے ہر کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان دعاوں کو پڑھیں آپ کا ہر کام کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے میں نے تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا تو اگر ہم ہر کام جو ہے وہ دعا پڑھ کر شروع کریں گے اللہ اس میں برکت بھی ڈالے گا ہمیں سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور ہماری پوری زندگی جو ہے وہ عبادت بن جائے گی تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں